مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں غلطیاں ساری وہ کر رہے تھے اور وہ سارا سکیپ گوڈ پاکستان بن رہا تھا وزیراعظم عمران خان نے امریکہ مغرب کو کھری کھری سنا دی کہا ہمیں ایک دوسرے کو اتحادی کہتے تھے اور وہی ہم پر بھی بم بھی گرا رہے تھے قربانیاں دینے کے باوجود مغرب نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا غلطیاں وہ کر رہے تھے لیکن پاکستان سے کوئی جواب دینے والا نہ تھا عمران خان نے بھارت پر تنقید کے تیر بھی چلائے بولے بھارت جو کر رہا ہے اس پر کوئی مغربی ملتنقید نہیں کرتا کشمیر میں کوئی اور ملک ایسا کر رہا ہو تو کتنا شور مچتا بات ہی حکومت کی پالسیاں فیشسٹ ہیں پاکستان نے اومی کرون بارف کا پہلا کیس رپورٹ تراشی میں مجتبہ خاتم میں اومی کرون کا بیڈینٹ ہے این آئی ایچ نے تذیر کر دی ترجمان کی کہنا تھا کہ تذیر جنیون کے نتائج کی روشنی میں کی گئی پاکستان میں جناشنر کرکٹ کا میرا ایک بار پھر سجنے کو تیار شہری چوکوں چھکوں کی برسا دیکھنے کو بے قرار پاکستان اومیس انڈیز کی ٹیمیں آج کراچی میں پہلے ٹی ٹوائنٹی میں تکرائیں گی میٹ شام چھے وجہ شروع ہوگا شایقین کرکٹ سٹیڈیم میں لائیو ایکشن دیکھ سکیں گے ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی لاپتہ افراد سے متعلق معاملات میں عدالت کو کیوں بے بس کیا گیا چیف جسٹس لامباد ہائی کورڈ جسٹس اتھر من اللہ کا اظہار بلہمی صحافر مدرس نارو اور دیگر کی بازیابی سے متعلق اس کی سماعت کے دوران کہا لوگوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ آپ رکھنا چاہیے تبق کو ہے کہ وفاقی کابینہ اس بارے میں سخت فیصلے کرے گی عدالت نے ایٹانی جنرل سمیت نماغ فریقین کے وکلا کو عدالت کو مطمئن کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت اٹھارہ جنوری تک ملتبی کر دی وفاقی وزر اطلاق فواہ چوتی نے شریف برادرام کو پنجاب نے سینکڑو جانی پولس مقابلوں کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا انیس سو نوے کے بعد پولس سسٹم کو تباہ کیا گیا اب تک ساڑھے پانچ ہزار افراد معورہ عدالت قتل ہوئے شہباز شریف دور میں سب سے زیادہ سات سو لوگ معورہ عدالت قتل ہوئے ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی ریپورٹ پر بولے ہمارے ہاتھ پولس اور جیجیشل ریفارمس نہیں ہو سکے رانہ شمیم توہین عدالت کے اس میں فردر جرم کا فیصلہ مؤخر چیف جسس اطرمین اللہ نے کہا ہم نے بہت کوشش کی لوگوں کا اس عدالت پر اعتماد بحال ہو کسی کی خبر سے لوگوں کا عدالت سے اعتماد اٹھ جائے یہ نہ قابل برداشت ہوگا آپ اتنا بتائیں کہ میری عدالت کا کوئی قصور ہے چیف جسس کا صحافی ناصر زیادی سے سبسار عدالت نے تمام فرخین کو کاؤنٹر بیان حلقی جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سمان 20 دسمبر تک ملتوی کر دی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مہنگائی کی لہر پر حکومت کو آرے ہاتھ اولی لیا کہا پاکستان کی تاریخ میں تی مہنگائی نہیں آئی جتنی آج ہے مہنگائی نے ہر گھر کو تباہان کر دیا ہے لوگ ہاتھ اٹھا کر حکومت کو بدوائے دے رہے ہیں حکومت نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا لوگ ایک باکی روٹی کو ترس رہے ہیں قوم ایسی صورتحال محل جسے خوفا رہا ہے مہنگائی کا جن بے قابو مل بھر میں اشیاء کی روز و روز بڑھتی قیمتوں کا روجان برگرا چکن، بیف، مطن بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا شہریوں کا حکومت سے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ سن لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کا مصابدہ گورنر سن کو ارسال آتھ کل ایک سو سولہ کے تحت گورنر سن بلدیاتی قانون کی توصیح کریں گے دس روز میں سن لوکل گورنمنٹ ایک صوبے میں نافذ علامل ہو جائے گا اب باسی شہید، میڈیکل کالش، ادارہ امراض قلق، صوبائی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے ڈی ایم ٹیز کے سکولز صوبائی حکومت کے حوالے کیے جائیں گے وزیراعال حسن نے نئے بلدیاتی نظام پر آپوزیشن کے اترازات مسترد کر دیئے کہا گورنر کی سفارش پر میئر اور چیئمن کے انتخابات شوف ہینڈ سے کرانے کا فیصلہ کیا اسپتالوں اور سکولز کو بلدیاتی داروں سے اس لیے لیا کیونکہ وہ چلا نہیں پا رہے ہیں مراد علی شاہ سے نیشنل پولس اکیٹمی کے 26 ای ایس پی سی ملاقات مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں نو گو ایریاز ختم کیے کوئیٹا میں احتجاجی یاگ ڈاکٹرز کی ریڈ زون جانے کی پھر کوشش پولس الارڈ ڈاکٹرز سے کہنا تھا کہ گرفتار کیا گیا پر امرجنسی سیروس بھی بند کر دیں گے کراچی میں نیرسنگ سٹاف کا احتجاج چھوٹویں روز بھی جاری پولس نے کراچی پرس لپ سے وزیرالہ ہاؤس مارچ کو روک دیا سانہہ سالکورٹ کیس میں ملاوث مزید اتھارہ ملزمان کو گشروالہ کی زدادہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دی گیا عدالت نے ملزمان کو پندرہ روزہ ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا چونتیس ملزمان پہلے ہی اکیس دسمبر تک جسمانی ریمانٹ پر پولس کی تحویل میں ہے ملزمان کی بیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے گھر میں گھز کر تین افراد کو فارنگ کا نشانہ بنایا پولس نے جائے وقوا سے نائن ایم ایم پسول کے چال خول تحویل میں لے لیے واقعہ ارازی تناظرے کا شاخصانہ ہے مل بھر میں رواس سال کی آخری زداد پولیو مہم کا آخاز پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچوہ کی ویکسین پلائی جائے گی مل بھر میں ہزاروں ٹیمیں گھرگر جا کر بچوں کو پولیو سے بچوہ کی قطرے پلانے میں مصروف بچوں کو ویٹامین اے کے قطرے بھی پلائے جائے گی مخصوص علاقوں میں بارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو کرونا ویکسین بھی دی جائے گی کرونا وارس چوبیس گھنٹے میں مزید چھے زندگیاں نگل گیا مجموعی اموار اٹھائیس ہزار آٹھ سو آٹھ سو چھانوے ہو گئی دو سو چھوالیس نئے کیسس رپورٹ مزید انتالیس ہزار تین سو ستاسی ٹیس کے گئے رپورٹس مضبط آنے کی شرعہ صفر آکشاریہ چھیک فیصد رہی کرونا کے سات سو اکتیس مریضوں کے حالت تشویش ناک مل بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ خوش سردی کے باعث موسمی امراض بڑھ گئے کوئٹا کا درجہ حرارت منفی تین دگری سنٹی گریٹ تک گر گیا کراچی میں بھی صد ہواوں نے ڈیرے ڈال لیے رات میں شہر کا درجہ حرارت چودہ دگری سنٹی گریٹ تک گرنے کا امکان گل گل بلدستان کے پہاڑی علاقوں میں بارن شاہر برف باری کا امکان امریکہ میں تاریخ کے بدترین طوفان نے چھے ریاستوں میں تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد سو سے تجازز کر گئی سینکھڑو افراد زخمی درجہ افراد تہا لا پتہ ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتاز سشلنے والی ہواوں سے سینکھڑو مخانات اور فیکٹریاں ملوے کا دھیر بن گئی بھاتی حراست میں موجود بیٹے کی باپسی سے قبل ماہ دم دور گئی شوپیا سے گرفتار اجاز احمد نائی کی رہائی سے منیرہ بانو چار برس تھک تھکے کھاتی رہی چھے ماہ قبل ہائی کور سے اجاز نائی کی رہائی کے حکمات آئے تو بھاتی فورسے سے اس کے خلاف ایک اور کیس بنا دیا زمانت پر رہا ہو کر اجاز نائی گھر پہنچا تو ماہ زندگی کی بازی ہا چکی تھی اسرائیل کو تہدار امارات میں تعلقات کے بعد سہونی وزیر آزم نفتالی پینچ پہلے دورے پر دبائی پہنچ گئے یو اے ای کی آلہ قیادت نے سکبان کیا اسرائیلی وزیر آزم کے خلاف اپنے ملک میں مظاہریں چھڑ گئے ہزاروں اسرائیلی شہریوں کا وزیر آزم ہاؤس کے باہر احتجاج پاک فضائیہ کا انیس سو اکتر کے جنگ کے شہید فلائنگ آفیسر نسیم نصار بی شہید تمغائل جرت کو خراج عقیدت پہش جنگ کے دوران فلائنگ آفیسر نے آج کامیاب جنگی مشن اڑائے جنگ کے ہیرو فلائنگ آفیسر کے جنگی کارناموں پر مختصر دورانی کی دساویزی فلم جاری کر دی گئے سعودی عرب میں مشترکہ فوجی مشقوں القصہ شروع ہو گئی مشقوں میں سمدھی عرب اور پاک فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں آئیس پی آر کے مطابق اپنی نویت کی مشقوں کا یہ تیسرا دور ہے مشقوں میں کاؤنٹر آئی ایٹی آپریشن سرچ ان کلیرنز ویکل کلیرنز رلز کی جائیں گی افتتاحی تقریب میں کمانڈر نارڈرن ایریا میجر جنرل سوالنگ مہمانے خصوصی تھے